اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر حیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز سابق وزیر محمد علی شبی نے کامریڈی میں برخی شوق لگنے سے فوت ہونے والے خاندان کو دیا پرسا خاندان میں زندہ رہنے والے چار سالہ معصوم کی کی مدد نظم آباد کے بی جے پی رکن پارلمنٹ ڈی ارون کا کورٹلا اسمبلی حلقے کے گاؤں والوں نے گھیراؤ کیا اور ان سے گاؤں سے چلے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف گو بیک کے نارے لگائے رکن تلنگانہ خانساز کونسل کلوہ کنٹلا قویتہ نے زلی جبتیال کے صحفی عبدالزمیر کی حادثاتی موت پر گہرے رنج و غم کا کیا اظہار تلنگانہ کے زلی جبتیال میں بارش کی دوران ریسکی آپریشن کی کوریش کی دوران بہ جانے والے صحفی زمیر کا انتخال آج صبح ان کی لاش دستیاب سلطان بزار پولیس سٹیشن حدود کے تحت گاریوں کے سپیر پارٹس کی دکان میں چوری کی واردات خابل ذکر بات یہ ہے کہ واردات تھانا سلطان بزار کے خریب مکش ایجنسی کی گاریوں کے سپیر پارٹس کی دکان پر پیش آئی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی تربیت و تائناتی سل نے یوت فور جوبز فانڈیشن کے اشتراک سے اکیس جولائی کو دس بجے صبحاتہ پانچ بجے شام سپورٹس کمپلیکس مانو کیمپس گچی بولی ہیدربات میں جسمانی معذور امیدواروں کے لیے جوب ملے کا کیا احتمام موسلہ دھار بارش کی وجہ سے دریائے گودوری کی آبی سطح میں بتردرج اضافہ ہوتا جا رہا اور بھدرا چلن میں پانی کے سطح دیجی سے بڑھ رہی زلے منچریال میں گودوری میں پھسے دو چرواہوں کو ائر فورس کی ہلیکاپٹر کے ذریعے باحفاظت نکالیا گیا یہ واقعہ چنور مندل کی موزے سومن پلی کے نواح میں پیش آیا موسیقی ریاست تلنگانمی سہلابزدہ مخامات پر بچاؤ کاموں کے دوران ڈرامائی مناظر دیکھنے میں آ رہے زلے پیدہ پلی کے منتھنی ٹاؤن میں ایک بچاؤ کارکن نے جو گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا ایک تین مہینے کے بچے کو بچا لیا موسیقی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے بیس ہزار اٹیس نئے معاملے آئے سامنے جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد چار کروڑ سینٹیس لاکھ دس ہزار ستہ ویس ہو گئی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد اگر آپ بھی کسی جنسیہ سے پریشان ہیں تو آج ہی سنفرک کریں بابا اکبر خانچی سے پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبی نے کامریڈی شہر میں چار دن خبل برخی شوق لگنے سے ایک ہی خاندان کے چار لوگوں کے فوت ہونے والے خاندان میں باقی بچ جانے والے چار سالہ ماسوم بچے سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے رشتداروں کو پرسا دیا بتایا گیا ہے کہ جس وقت مکان میں یہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت یہ ماسوم اپنے نانی کے گھر میں مقیم تھا جس کی وجہ سے وہ خاندان میں تنہا بچ گیا جبکہ اس کے ماں باپ اور بھائی بہن برخی شوق لگنے سے فوت ہو گئے سابقہ ریاستی وزیر و سینئر کانگریس خید محمد علی شبی نے آج غمزدہ خاندان کے مکان جا کر پرسا دیا اور برخی اہدداروں سے بات کرتے ہوئے فیکس پانچ لاکھ روپے دینے کے لیے نمائندگی کی چار سالہ لڑکی کو شبیر علی فانڈیشن تعلیمی خرچ دینے کا وعدہ کیا اور چالیس ہزار روپے نخت رقم بھی حوالے کی پانچ لاکھ روپے دینے کے لیے نمائندگی کی نظم آباد کے بی جے پی رکنے پارلمنٹ ڈی اروند کا کورٹلا اسمبلی حلقے کے گاؤں والوں نے گھیراو کیا اور ان سے گاؤں گاؤں سے چلے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف گو بیک گو بیک کے نارے لگائے تفصیلات کے مطابق ہے بی جے پی رکنے پارلمنٹ اروند آج اپنے لوگ صبح نظم آباد کے تحت آنے والے کورٹلا اسمبلی حلقے کے ابراہیم پٹنا منڈل کے ایردھنڈی گاؤں پہنچے وہ سلاب سے متاثرہ مخامات کی دورے پر تھے جہاں سینکڑوں گاؤں والوں نے رکنے پارلمنٹ کی کار کو گھیلیا اور ان کے خلاف نارے لگائے گاؤں والوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں کامیابی سے قبل اروند نے گاؤں میں بریج تعمیر کروانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک بریج تعمیر نہیں ہوا جس سے انہیں کافی پریشانی ہو رہی جھوٹے وعدے کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے والے قائدین کو گاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہوئے گاؤں والوں نے کافی دیر تک رکنے پارلمنٹ کو کار سے اتنے نہیں دیا گاؤں والوں کے اچانک رکنے پارلمنٹ کو روکنے کے بعد یہاں کچھ دیر کے لیے کشید کی پھیل گئی بعد ازہ پولس نے مخامی افراد کو منتشر کر دیا جس کے بعد رکنے پارلمنٹ دورے پر روانہ ہوئے دوسری جانے مخامی افراد نے الزام آئد کیا کہ بی جے پی کے کارکنوں نے ان پر حملہ کیا رکنے پارلمنٹ جب دورہ ختم کر کے واپس ہو رہے تھے تو گاؤں والوں نے ان کے خافلے کو روکنے کی کوشش کی اور خافلے میں شامل گاڑیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا رکنے تلنگانہ خانساس کانسل کلوہ کنٹلا قویتہ نے زلے جگتیال کے صحافی عبدالزمیر کی حادثاتی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا صحافی عبدالزمیر سیلاب میں پھسے نو مزدوروں کو بچانے کے واقعے کی رپورٹنگ کے بعد جگتیال واپس ہو رہے تھے کہ ان کی کار جس میں وہ سوار تھے بھوپتی پور اور رامو جی پیٹ کے درمیان واقعے کنال میں بہ گئی اور ان کی موت واقعے ہو گئی چوتھے دن عبدالزمیر کی لاش کنال کے خریب جھاڑیوں سے برامد ہوئی قویتہ نے سوشل میڈیا کے معروف پلائٹ فارم ٹویٹر پر ایک اٹویٹ پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ صحافی عبدالزمیر کی یہ حادثاتی موت انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے مرہوم کے ارکان خاندان سے اظہار تازیت کیا اور بتایا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں رکن کانسل نے تمام صحافیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست میں جاری مسلسل بارش کی کوریج کے دوران محتاط رہیں تلنگانہ کے ذل جگتیال میں بارش کے دوران رسکیو آپریشن کی کوریج کے دوران بہ جانے والے صحافی زمیر کا انتخال ہو گیا صبح ان کی لاش دستیاب ہوئی تین دن قبل شدید بارش کے دوران رائیکل میں رامجی پیٹ بھوپتی پور کے درمیان ان کی کار بہ گئی تھی اس حادث میں زمیر کا ساتھی کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ زمیر بہ گئے تھے سیلاب کے پانی میں کمی کے بعد کار باہن نکالی گئی تھی ان کی لاش آجز دستیاب ہوئی ہے زمیر کے انتخال کی خبر کے ساتھ ہی صحافتی برادری میں غم کی لہر ٹوڑ گئی محمد امتیاز الدین رہنمائی دکن محمد ریاض الدین سٹاف ریپورٹر صحافی دکن نے ریپورٹر زمیر کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین سلطان بزار پولیس سٹیشن حدود کے تحت گاڑیوں کے سپیر پارٹس کی دکان میں چوری کی واردات پیش آئی خابل ذکر بات یہ ہے کہ چوری کی واردات تھانہ سلطان بزار کے قریب مکیش ایجنسی کی گاڑیوں کی دکان پر ہوئی ہے صبح تقریباً ایک بج کر پینٹالیس منٹ پر دو افراد شٹر توڑ کر دکان میں داخل ہوئے اور چوری کی واردات انجام تھی مکیش ایجنسی کا مالک ہے جس نے سلطان بزار پولیس سٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس نے مالک کی شکایت پر مخدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی تربیت وہ تائناتی سل نے یوتھ فار جوبز فانڈیشن کے اشتراک سے اکیس جولائی کو دس بجے صبح تا پانچ بجے شام سپورٹس کامپلیکس مانو کیمپس گچی بولی حجربات میں جسمانی معذر امیدواروں کے لیے جوب میلے کا احتمام کیا ہے ڈاکٹر محمد یوسف خان انچارج سل کے مطابق جوب میلے میں مانو کے موجودہ اور سابقہ طلبہ کے علاوہ بیرونی امیدوار بھی شرکت کر سکتے ہیں اہلیت اور دیگر تفصیلات یونیورسٹی ویب سائٹ www.mano.edu.in سے حاصل کی جا سکتی ہیں خواہش مند امیدوار اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے مانو سے 9848171044 یا یوتھ فار جوبز فانڈیشن سے 7306377 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے اور کوئی پور نظر آئے اور اسی کے تحت ہم نے ایک جاب میلہ لگایا ہے جو 21 جولائی کو دس بجے سے پانچ بجے تک چلے گا اور اس میں بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس ڈگریز ہیں مگر ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یوتھ فار جوبز فانڈیشن کے کلیبریشن سے ایک میلہ لگایا جائے اور وہ جو ڈسیبلڈ ہیں جو معذور ہیں ان کے لیے بھی ہم بڑی بڑی کمپنیوں سے ان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے ان بچوں کو آپ ہمارے ان ڈگری ہولڈرز کو جوب دیجئے تاکہ یہ انڈیا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی شخصیت کو بھی دکھا سکیں اپنے ہنر کو اپنے آرٹ کو اپنی ایڈیوکیشن کو برگوئے کار لاسکیں یہ صرف اپورچنٹی کی ضرورت ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایکول اپورچنٹی کی ایک اپروچ ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو ترغیب ملے گی اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارے ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی ناظرین وقت تو چلا اٹھ چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا ٹ hablar ٹ salon ٹ salon والچsın ٹ sales ٹальный ڈیری ڈی ڈیوڭ scare ٹ چھوٹے-говترور ڈیوڈ Pandemie چھوٹے اور ٹ ٹ ی ڈی موض segu ٹ nag waiver 1985 balance弟 ڈیوڈی ڈیوڈی کٹی 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 بیق found pat whom you know he Boليcknow management finishing and re-mod nem ، schematic arises jdecnک muertesociative of خبروں کا بک پیق ڈیوڈی والاицی بورو بک and repair کنگز کرنی شاہستربرب ہیدربا کونٹکٹ 9849363 3000 and 868678 1111 کسٹمرز اعتماد سے тест ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برزہ برز ہم پر نورانے لباز لاگہ و مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوٹھنگ فرحام کرا رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام ہر کسی کا پسند دیدہ شروع نورانی لباس اکمپلیٹ مین سٹور ٹوڑی چوکیم آصف نگر پوڈیو مال ملک پیٹ اور رنگابات اور اب خبروں کی تفسیر موسلا دھار بارش کی وجہ سے دریائے گودوری کی آبی ستے میں بتا درج اضافہ ہوتا جا رہا اور بھدرا چلم میں پانی کے ستے تیزی سے بڑھ رہی چونکہ پانی کی ستے اٹھاون اشاریہ پچاس فٹ تک پہنچ گئی ہے حکام تیسرے خطرے کی وارننگ جاری رکھے ہوئے ہیں پانی خطرے کی وارننگ سے پانچ فٹ سے اونچا بہ رہا پانی کے باہو کے پشتے سے ٹکرانے کے بعد حکام نے ہائی اولٹ کا اعلان کر دیا وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمان نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ سلاب زدہ علاقوں میں رہنے والوں کو باز آباد کاری مراکس منتقل کریں جس کے بعد سلاب زدہ منڈلوں کے پینتالیس دیہاتوں کے تقریباً چار ہزار پانسو افراد کو باز آباد کاری مراکس منتقل کیا جا رہا زلے منچریال میں گوداوری میں پھسے دو چرواہوں کو ائر فورس کے ہلیکاپٹر کے ذریعے باحفاظت نکالیا کیا ہے یہ واقعہ چنور منڈل کے موزے سومنپلی کی نواح میں پیش آیا جہاں گوداوری میں پانی کا باہو بہت تیز تھا دو چرواہ پانی میں محسور ہو گئے تاہم انہیں ائر لفٹ کیا گیا مخامی رکن اسمبلی بالکا سومن جو سلاب کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے انہوں نے ریاستی وزیر بلدی نظمونس وہ شہری ترقیات سے دلخواست کی کہ گوداوری میں پھسے دو چرواہوں کو بچانے کے لیے ممکنہ اخدامات کریں جس پر کیٹیا نے ائر فورس کے حکام سے رابط پیدا کیا اور چرواہوں کو بچانے کے لیے مدد طلب کی جس کے فوری بعد ائر فورس کے ایک ہیلیکاپٹر کو سومن پلی موزے روانہ کیا گیا جہاں ائر فورس حکام نے دو چرواہوں کو ائر لفٹ کیا ان چرواہوں کو لے کر ہیلیکاپٹر رامگنڈم روانہ ہوا جہاں یہ لینڈ کیا ریسکیو آپریشن کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ریاست تلنگانہ میں سلاب زدہ مخامات پر بچاؤ کاموں کے دوران ٹرامائی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں زل پیدہ پلی کے منتھنی ٹاؤن میں ایک بچاؤ کارکن نے جو گردن تک پانی میں دوبا ہوا تھا ایک تین مہینے کے بچے کو بچا گیا اس کارکن نے پلاسٹک کے ٹپ میں بچے کو رکھا اور اس کو اپنے سر پر اٹھا کر محفوظ مخام پر پہنچایا اس واقعے نے باہو بلی کے ایک کلپ کی دیاد تازہ کر دی اس کلپ میں ایک شخص بچاؤ کارکن اپنے سر پر ایک پلاسٹک کا ٹپ اٹھائے نظر آ رہا اس ٹپ میں گرم کپڑوں میں لپیٹا ہوا ایک تین مہینے کا ننہ بچہ ہے ایک خاتون جو بچے کی ماں دکھائی دی رہی ایک دوسرے شخص کی مدد سے کندوں تک کے پانی سے گزرتی دکھائی دی رہی اس منظر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے نمائندہ کے مطابق منتھنی ٹاؤن کا ایک اہم چوراہا زریاب آ گیا علاوہ سے ٹاؤن کے کئی محلوں امیٹکر نگر مردارہ واسووی نگر دون تلوارہ بوین پیٹ لائن گڑا میں بیری کنٹا کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا آخر میں پھر ایک بانصر سرخیوں پر سابق وزیر محمد علی شبی نے کامریڈی میں برخی شوق لگنے سے فوت ہونے والے خاندان کو دیا پرسا خاندان میں زندہ رہنے والے چار سالہ معصوم کی کی مدد نظم آباد کے بی جے پی رکن پارلمنٹ ڈی ارون کا کورٹلا اسمبلی حلقے کے گاؤں والوں نے گھیراو کیا اور ان سے گاؤں سے چلے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف گو بیک کے نارے لگائے رکن تلنگانہ خانساس کونسل کلوہ کنٹلا قویتہ نے زلی جبتیال کے صحفی عبدالزمیر کی حادثاتی موت پر گہرے رنج و غم کا کیا اظہار تلنگانہ کے زلی جبتیال میں بارش کی دوران ریسکی آپریشن کی کوریش کی دوران مہ جانے والے صحفی زمیر کا انتخال آج صبح ان کی لاش دستیاب سلطان بزار پولیس اسٹیشن حدود کے تحت گاریوں کے سپیر پارٹس کی دکان میں چوری کی واردات خابل ذکر بات یہ ہے کہ واردات تھانا سلطان بزار کے خریب مکش ایجنسی کی گاریوں کے سپیر پارٹس کی دکان پر پیش آئی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی تربیت و تائناتی سل نے یوتھ فور جابز فانڈیشن کے شتراک سے 21 جولائی کو دس بجے صبحاتہ پانچ بجے شام سپورٹس کامپلیکس مانو کیمپس گچی بولی ہیتر بات میں جسمانی معذور امیدواروں کے لیے جاب ملے کا کیا احتمام موسلہ دھار بارش کی وجہ سے دریائے گودوری کی آبی سطح میں بتردرج اضافہ ہوتا جا رہا اور بھدرا چلن میں پانی کے سطح دیجی سے بڑھ رہی زل منچریال میں گودوری میں پھسے دو چرباہوں کو ائر فورس کی ہلیکاپٹر کے ذریعے باحفاظت نکالیا گیا یہ واقعہ چنور منڈل کی موزے سومن پلی کے نواح میں پیش آیا ریاست تلنگانمی سلاف زدہ مخامات پر بچاؤ کاموں کے دوران ڈرامائی مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں زل پیدہ پلی کے منتھنی ٹاؤن میں ایک بچاؤ کارکنے جو گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا ایک تین مہینے کے بچے کو بچا لیا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے بیس ہزار اٹیس نئے معاملے آئے سامنے جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد چار کروڑ سینٹیس لاک دس ہزار ستاویس ہو گئی اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے جس سے آپ کو تازہ کی سوائیپ کلک کیا ہے